سیما کو ویزا نہ لگا کیا وہ انڈیا نہیں آئی؟ کچھ کہانی ایسی ہوتی ہیں جو بہت دمدار ہوتی ہیں ایک فلم آئی تھی گدر ایک پریم کا تھا ایک فلم آئی تھی ویر اور زارا تو ایسی ایک اور کہانی تیار ہوئی ہے وہ کہانی ہندوستان اور پاکستان کی ہے کہانی اگر ہندوستان پاکستان کی ہو بات میچ کی ہو تب بھی یہ کہانی ہمیشہ وائرل ہوتی ہے اور میں بات کر رہا ہوں کہانی ہندوستان میں بنائی ہے سچن نے اور کہانی پاکستان کی ہے دو الگ الگ کہانیاں ہیں ہم یہ سیما حیدر ہیں جو پاکستان کے سندھ پرانت کی رہنے والی ہیں جو فلحال کراچی میں رہ رہی تھی ان کے ساتھ چار بچے بھی ہیں اور شادی ہو چکی تھی ان کی لیکن پب جی سے محبت ہوئی اور پب جی سے محبت ہوئی سچن سے سچن یہ سامنے ہے گود میں ایک بچہ ہے وہ پیارا سا یہ ہی ان کا سب سے چھوٹا بچہ ہے لیکن یہ بیچ میں آپ ایک نیا شخص دیکھ رہے ہوں گے یہ ابھی تک شاید کسی کے کیمرے پر نہیں ہوں گی یہ ہے سچن کی ممی میں سب سے پہلے تو ان ماں کو بہت دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا دھنیباد دوں گا کیونکہ ان ماں نے ناکیبل سیما کو سویکار کیا ہے بلکہ سیما کے چار بچوں کو بھی سویکار کیا ہے کسی کے دوسروں کو بچوں کو سویکار کرنا اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ ہونا چاہیے تو ان ماں کے لیے وک سیلیوٹ بار بار سیلیوٹ کیونکہ انہوں نے ناکیبل سیما کو بلکہ ان کے چار بچوں کو بھی تو آنٹی جی کیا کہنا چاہو گے دیکھو یہ لوگ بھی آپ کے تعلیے بجا رہے ہیں پیچھے ایک بار میں دکھا ہوں اور تعلیے ان بچوں کے لیے ہے اور سیما کی ہمت کے لیے ہے سیما کو پیار ہوتا ہے سال دوہزار بیس میں جب ہمارے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا تھا لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں رہتے لیکن انٹرنیٹ کی دنیا نے دو سرہودوں پار آر پار کے دو لوگوں کو سیما اور سچین کو ملاقات کرائی پہلے پبجی سے پبجی سے پھر دوستی ہوتی ہے دوستے کے بعد پھر یہ پیاروں بدل جاتی ہے ملتے ہیں اس کے لیے نیپال میں سات دن رہتے ہیں سات دن رہنے کے بعد پھر اب یہ کہانی تو سب نے دیکھی ہے لیکن میں سب سے مہا کے پاس جانا چاہوں گا ماں جی آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی ان بچوں کو جو بہت پیارے سے ننے مونے بچے ہیں انہیں کس روپ میں دیکھتی ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو خوب اچھا لگ رہا ہے اور خوب پیارے لگ رہا ہے بچہ بھی اور بہو بھی دو لوگ بچے بھی بیسے ساس اور بہو کو دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں بہی تو سیما جی آپ کا ہندوستان میں سواگت ہے میں ایک چینل چلاتا ہوں جس کا نام ہے اسمان سیفی سفر کہانیاں سناتا ہوں اس پر تو پتانی کبزی دیکھتے دیکھتے کبھی آپ کے پاس میری کہانی پہنچی نہیں پہنچی میں ایسی کہانی پاکستان ہندوستان یا اعلیٰ ملکوں کے لے کے آتا ہوں اور میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پہلی کہانی جو شروع ہوتی ہے سناتا پہلے بھی آپ نے ایک لب میریج کی تھی پہلے میں نے لب میریج نہیں کر رہی تھی ہاں پسند کرتی تھی کسی کو تو اس سے نہیں ہو پائے تو اس سے میری کرا دی گئے کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی تو اسی کارن میری اس سے زبادستی کرائے گئے سیف سائن کروائے گئے کوٹ میریج کی طرح تا میرے پاپا نہیں کروائی تھی میرے ماموں نہیں مان رہے تھے میرے ماموں نے منع کر دیا تھا پر ہمارے ایسا ہوتے اگر آپ کسی کو پسند کرو گے تو مطلب آپ کو پھر کریں گے اس نے گلت کر دیا بیشتی ہو گئی مطلب بہت گلت سمجھ جاتا ہے کسی کو پسند کرنا ہمارے یہ بات تو یہاں بھی ہے کہ بیٹیاں اگر ماں باپ کی مرجس جاتی ہیں تو خوش ہوتی ہے بیٹیاں اگر اپنی مرجس جاتی ہیں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی ہوگی کوئی دکھت نہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے سر مطلب یہ الگ چیز ہے مطلب مجھے گلت مانا گیا تو ایسی پسند دے دیا ان کو ان کی پہلے بھی شادی تھی دو بچے ہیں ان کے جو میلے پہلے پتی تھے ان کی پہلے بھی شادی دو بچے تھے ان کے اور وہ بھی وہ ریلیشن میں نہیں تھے دو سال ہو گئے تھے وہ بیسے میڈیا کے سامنے ہاتھ پر جوڑ رہے ہیں موڈی جی سے ریکیسٹ کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کو میرے باپس بیج دو پہلے کہاں تھے اتنے دن اتنے دن نہ مجھے ڈونڈ آنا رپورٹ درج کرائے مطلب میں اگر سوچوں جیسے آپ پاکستان سے وہاں پہنچتی ہیں نیپال اور نیپال میں جانے کے بعد شاید پاکستان کا نمبر کام کرتا ہے نہیں کرتا نہیں کرتا اب پاکستان سے وہاں نیپال پہنچ جاتی ہیں اور کمیونکیشن آپ کا باتچیت ختم ہو جاتی ہے کیسے مطلب تو یہ کیسے پتا چلا کہ مجھے ایک انڈیا میں ایک جگہ ہے ربو پورا اور وہی گریٹر نوڑا کے زلے کے اندر تو وہاں سے یہاں جو پہنچنا تھا تو اس کے لئے کیسے اپنے مطلب کونٹیکٹ کرائے کسی بس والے سے باتچیت کی کیا کرا میں نے پہلے پیسے چینج کروایا اندر ائرپورٹ کے اندر سب کچھ ہے اس کے بعد تھوڑا ہی آگے سم کارڈ ملتا ہے پانچ سو روپے میں پیکج بھی ہفتہ فری نیٹ اور سم کارڈ نپالی انسل کی سم ہوتی دوسرے دیش میں ایک دم ایسے دے دیتے ہیں پاسکورٹ پہ پاسکورٹ پہ تو سب کچھ میر پاس تو کاغذ پورے تھے سب انڈیا تھپا ویزا نہیں تھا باگے تو سارے کاغذ میر پہ تھے ایسا وہ کچھ فیک نہیں وہ حقیقت ہے میرے سچی پہچان ہے وہ وہ کچھ فیک نہیں ہے فیک بالی دبات نہیں کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے نیپال کے راستے آنے کی سوچی تھی تو اس سے پہلے آپ نے انڈیا کے راستے آنے کی بھی سوچی تھی ایک صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کی تو پھر ہو ہو نہیں پایا نہیں ہو پایا کیونکہ یہاں سرکاری منظم کے سائن چاہیئے تھے اور ان کی ادھارکار کی کوپی وغیرہ ان کو کوئی دین آ رہا تھا ہمارے دیش ہندوستان اور پاکستان میں ہمیشہ مطلب ایک دشمنی جیسی بات رہتی ہے ایک تقرار والی بیت رہتی ہے تو یہ بیجا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ مجھے آنا تھا مطلب بہت ہی میرا مند تھا کہ میں جاؤں گی کچھ بھی ہو جائے میں انڈیا ضرور جاؤں گی جیسے کہ سبجٹ ہوتا ہے میرے مقصد تھا کہ میں انڈیا جاؤں گی ان کے پاس پھر مر جاؤں کچھ بھی ہو جائے پھر وہ نصیب کی بات جیسے کہ گدر فلی میں سنی دول کہتا ہے کہ یہ اگر تارہ کو بیجا نہیں ملے گا تو کیا وہ پاکستان نہیں جائے گا اگر یہ نہیں آ پاتی سیما جی یہاں نہیں آ پاتی تو ادھر بیٹھ جائی تو پھر آنٹی جی کے پاس بیٹھ جاؤ تو پھر آپ کیا کر دے یہ بہتی بہتی سجن بیٹھتی ہیں بہتی شریف ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کتنی بڑی بات کہ اگر سیما کو بیزا نہیں ملتا یا اینٹری نہیں ملتی تو کیا وہ ہندوستان نہیں آسکتی تھی سارے وعدہوں کو توڑتے ہو آگئے اگر ایسی وعدہیں آپ کے سامنے آتی تو کیا کرتے آپ بہت ہی سجن بکتی ہیں لیکن یار تم سجن تو ہو اتنے پیارے ہو چار چار بچوں کے اب ذمہ داری آپ اٹھائیں گے کیا ان بچوں کے بارے میں سوچا ہے آپ نے کیسے آگے پڑھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے پڑھائیں گے اور لکھائیں گے یعنی صحیح سکھ چاہ دیں گے اور بچوں کو کھانا آنا یعنی رہنسین ٹھیک رکھیں گے بچوں کا میں اپنے بچوں سے زیادہ اچھا ہوں گا میں نے ہی خود کہا تھا منکہ بین ماہ کے بالک وہاں پر تیرا کوئی نہیں ہے بین ماہ کے بالک چھوٹے چھوٹے بالک ہیں بین ماہ کے بالک ایسے ہی رہیں گے تو ایک کام کر جب پہلے نیپال میں ملیتے ہم یہ تو یہ کہہ رہی تھی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں بچے گھر پہ تھے چاچی والی کے چاچی والی کب تک رکھتی سب ٹورچر کرتے ہیں تو میں نے بولا مین کی تو ایک کام کر مین کی تو وہاں پر جا تو ابھی میرے ساتھ جا میرے ساتھ مچ چل تو وہاں جا اور بچوں کو ساتھ لے کر آنا میں نے ہی خود کہا تھا آپ نے کہا تھا بچوں کو ساتھ لے گیا جی سر میں نے پیارا ملکل اندھی تھی تو پس تم چاہیے بچے بہن پیال لے گئے پر انہوں نے کہا نہیں تم سارے زندگی ہوتی رہ گئے ہاتھوں بھی کیا ہیں یہ یہ کٹ ہیں سر کیسے بورڈر پار کرتے لگے گا ان سے لڑائی میں لگے ابھی تو یہ ابھی لگے تھے ہم لڑائی تھے یہاں بہارک یہاں بہارک یہاں گھرہ جانا یہاں گھرہ جائے ان کو سمجھا دیں جتنے آپ کو کیوٹ لگ رہے ہیں اتنے کیوٹ نہ ہیں ہاں سچ میں بہت لڑتے ہیں یہاں بھئے وہ وہیں پہ یہ بیڑی بیڑی پی رہتے ہیں جیسے ایک بار کو جیسے آپ کو آپ کی بجے سے یہ تو میں آپ کی بجے سے کہوں آپ کی بجے سے سچین کو سچین کے پاپا کو جیل میں رہنا پڑا تو یہ پیار میں تو میرے بچوں کو جیل میں جانا پڑا بچوں کو بھی محبت کی قارن میری وجہ سے یہ کیسے گئے اگر یہ نہ بلاتے شاید میں نہ آتی یہ نہ پٹھاتے شاید میں نہ پڑتی ماں خوش بیٹھی تھی پھر بھی جیسے آپ کو لگا نہیں آیا کیا اب میں پتہ نہیں کہاں کس دلدر مانگی یہ بلکل نہیں تھا کہ ان کے پاپا کو جیل ہو ان کے پاپا کے میں بہت عزت کرتی ہوں بہت حد سے زیادہ میرے کبھی بھی نہیں تھا پھر بھی مجھے اسی بات کی چندتہ تھی کہ پتہ نہیں پاپا کب نکلیں گے اگر ہم دون ہم سب جیل میں تھے تو مجھے اپنی یا بچوں کی ان کی بھی نہیں تھی پاپا کی تھی کہ وہ چلے جائیں اور ممی والوں کی تھی کہ پچھے کمانی کوئی بھی نہ تھا باوا بچارے بڑے ہیں اور بیکاس سال چھوٹے ہیں تو ہم نے پولیس والی سے بھی ریکویسٹ کری کہ ہمارا بہت سارا سامان وہاں کمرے میں پڑا ہے وہ گھر پہ پہنچا دی کہ پاپا ہمارے ساتھ ہے اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے سچن کے پاپا سے بات ہو رہی تھی تو سچن کے پاپا کہہ رہے تھے کہ بھائیہ میں دو دن جل میں رہا بہت غریب آدمی ہے پیڑ پودے لگا کے وہ بیجتے ہیں جا کے شہر میں جاتے ہیں گاؤں سے اور وہاں پیڑ پودے بیجتے ہیں تب اس سے گھر کا کھڑ چلتا ہے تو اب آپ پڑھ لکھی کتنی ہے پانچ پانچ مین لیکن آپ کی جو ذہنیت بہت اچھی ہے آپ چیزوں کو بہت جلدی سے باری کیسے سمجھ لیتی ہیں اب دونوں مل کے کام کرنا تاکہ مل کے کام کریں گے تو جلدی آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کے پڑوسی پتہ ہے آپ کو کتنے اچھے ہیں تم پڑوسی گھر میں بیٹھی ہو اتنے اچھے ہیں یہ سب بہت اچھے ہیں چاچا جی تو بہت سے زیادہ اچھے ہیں انہوں نے تو ان کا قارن شاید ہم آج باہر ہیں پتہ ہے آپ کے پڑوسی کیا کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو ہم کسی بھی قیمت پر پریشان نہیں ہونے دیں گے ان بچوں کو ہم اپنی طرح اپنی طرح سمجھیں گے اور ایک بار گاؤں کی طرف دکھاؤ اور ان گاؤں کے لوگوں نے بھروسہ دلایا ہے ان چاروں بچوں کے لیے کہ ان کی پڑھائی لکھائی کے ذمہ داری ہم مل کے اٹھائیں گے پورا گاؤں اٹھائے گا یہی بات ہے نا میرے ایک بار گاؤں والوں کے لیے تو آپ اس میں تعلیت ہو جائے تو اس لیے بچوں کو لے کے تو آپ بے فکر ہو جائیے اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے یہ اپیل جرور کروں گا کہ جو یہاں اس پاس کے اچھے لوگ ہیں بڑیہ لوگ ہیں کیونکہ یہ بہت بہت گریب پریوار ہے اس پریوار کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس میں ہیلپ کرنی چاہیے یہاں کہ یہ ستھانی بیدھائک ہوں یا پھر ستھانی پرشاشن ہو آردھیک روپ سے مدد کرے تاکہ ان چاروں بچوں کی پرورش باقی آگے پھر ستھانے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا ان بچوں کے لیے کر کہ یہ بچے یہاں رہیں گے نہیں رہیں گے کیا شرطیں ہیں کیا نہیں شرطیں ہیں تو خیر یہ ٹیکنیکل چیز ہیں میں اس وارے میں نہیں لیکن میں بھابنات میں روپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے کوئی ذمیداری لی ہے تو اسے ذمیداری کو ہمیں پوری امانداری کے ساتھ نبھانا ہے ایسا نہیں یہ کھیل ایک دن کا نہیں ہے یہ کھیل کم سے کم ہر بچہ جب اٹھارے سال تک کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب تک اس کی ایجوکیشن کا بھی سوال ہے حالانکہ سرکار ایجوکیشن کو لگے اچھے قدم اٹھاتی ہے لیکن آپ جیسے آپ کو اپنا کھویا ہوا ہے یہ کھویا ہوا ہے پیارے مل گیا ہے تو ایسی بچوں کیلئے کیا سوچ بچوں کے لئے مطلب کس طرح تعلیم کے بارے میں پڑھائیں گے ظاہری دیں گے آج ایسا نیا دور ہے فاسٹ ہے بلکل تو پڑھائی تو بچوں کی لازمی ہے ابھی تین پڑھیں گی یہ بات میں پہلے تو یہی پراتھنا ہے بھگوان سے کہ ہمیں یہاں کی مل جائے اجازت رہنے کی تاکہ ہمیں یہاں کے ادھار کارٹ بنا لیں اگر آپ کے حزبین جو سعودیرہ میں بیٹھے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ مجھے میری پتنی میرے بچوں کو باپس بھیج دو رکیسٹ کر رہے ہیں رو رہے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تب کیا کروگی وہ نہیں ہوں گے کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو تو مر جاؤں گی بھر یہاں سے نہیں جاؤں گی انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گی لیکن یہاں ہندوستان کی اس سرزمی کو چھوڑنا نہیں ہے سچین کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اور میں سچین کی ممی کو سچین کے پاپک کو ایک بار پھر سے سیلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک نہیں چار بچوں کو اس سیما ہیدر کے ساتھ اپنایا ہے اور واقعی یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے اور اس گاؤں کی بڑا کلیجہ ہے کیونکہ اس گاؤں نے ان کو اپنا لیا ہے یہاں کے آس پاس کے لوگوں نے انہیں اپنایا ہے اور دوستو اس پوری گھٹنا کرمی کو پوری کہانی کو سنانے کا ادیشتے بھی کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے بلکہ دکھانا تھا آپ کو کہ اس دنیا میں کتنے کتنے بڑے دلوالی روگ رہتے ہیں اور سچین ان کے پریبار کو ایک بار پھر سے شکم کامنا ہے جو بہت اچھی سندر سی بہو لے کے آئے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں جائے ہن جائے بھارت